جنجنو کے نولگر تیسل کے بائی گاؤں کی گرامینو نے آج جلا کلیکٹر کو گیاپن صوف کر دان دی گئی جمین کو بھوم آفیاؤ سے بچننے کی مانکوں لے کر گیاپن دیا ہے گرامینو نے نولگر تیسل دار پر بھی بھوم آفیاؤ کے ساتھ ملی بغت کا عروب لگایا ہے گرامینو نے بتایا ہے کہ بائی گاؤں کی اسپطال کی جمین دان دی گئی ہے جبکہ اس کے اسپطال اور اس کے اسپاس کی جمین کو تحصیل دار نے بھوم آفیاؤں کے ساتھ مل کر اس کا نامنطرن کھول دیا ہے گرامینوں نے بتایا کہ اگر بھوم آفیاؤں سے جمین کو بچائے نہیں گیا تو بڑا اور اگر آندولن کیا جائے گا گرامینوں نے نوگر تحصیل دار پھر بھی عروف لگایا ہے نوگر دوکھن کے باہ گرام کی ہے جہاں پہ ساٹھ ورسوں سے ایک اسپطال کا سنسالن ہو رہا ہے اور اس اسپطال کی جو بھومی ہے وہ نیجی کھاتے داری میں تھی اور اب اس کا جو اسپطال کا جو چکت سک ہے تحصیل دار جی ہے پٹوار یہ ہے انہوں نے سب نے مل کے اور ایک پھر جی اینو سی لگا کے اور اس کا نامنطرن کھول دیا تو ہماری مانگ ہے کہ ایک تو یہ نامنطرنہ وہ نرست کیا جائے اور ایک اسپطال کے پاس میں ایک تو پوری بھاگ میں ہے اور ایک پسیم بھاگ میں ہے ایک دکشن بھاگ میں دو جمین ہے جو ایک تو دو جار بارہ میں اسپطال کو دان کی گئی ہے اور ایک دو جار اٹھارہ میں دان کی گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جمین اسپطال کو ملے تاکہ بھوشے میں ہم اسپطال کو کرمونت کروا سکے آج ہم یہاں اس لئے آئے ہیں پہلے ہم نے ایس جیم صاحب کو کیاپن دیا تھا اور آج ہم کلیکٹر صاحب کو کیاپن دینے کے لئے ہیں